السلام علیکم مخترم ناظرین آج عمران خان نے پاکستان کے میڈیا سے غیر رسمی مفتغ ہو کی جس میں انہوں نے تنبیہ کی کہ یارہ اپریل سے قبل پاکستان میں کسی بھی وقت تشتگردی کا سنگین حطرہ ہے لہذا عوام مختاط رہے اور اردت کے ماحول کے اوپر نظر رکھے کیونکہ چونکہ پاکستان سفردی سطح پر انڈیا سے بہت آگیا نکل چکا ہے اب ان کو ڈاریک حملہ کرنے کی نوبت تو نہیں ہوگی لہذا اب وہ اسی طرح کریں گے کہ پروکسی وار کے ہوتے ہوئے کسی بھی سرکاری تنصیبات کو یا اہم جگہ کو ہٹ کر سکتے ہیں دشتگردی کا معاملہ کر سکتے ہیں اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے بات کرتے ہوئے کہا کہ نواز شریف کے لیے اب ہم نئے قانون تو نہیں بنا سکتے جو پاکستان کا قانون ہے اسی کے مطابق نواز شریف کو پاکستان کے اندر رہ کے ہی اپنا علاج کروانا پڑے نواز شریف نے ایک فکٹری سے تیس فکٹرییاں بنا لی لیکن ایک اسپتال نہ بنا سکے باقی یہ نواز شریف کا امران حان کا کہنا تھا کہ اپوزیشن کے احتجاج سے مجھے کوئی ہوپ نہیں ہے عثمان بوزدار کا موازنہ اب شہباز شریف تو نہیں کر سکتے عثمان بوزدار ایک سیدہ سادہ عام انسان ہے اور شہباز شریف جو ایک چالاک اور شاتر انسان تھا جو چھپ چھپا کے پلاننگ کے ساتھ چوریاں کرتا رہا اپوزیشن کو اگر احتجاج کرنا ہے تو وہ اپنے چوک پورا کریں اور ڈی چوک مگر کنٹینر چاہتے ہیں تو وہ کنٹینر ہم ان کو فرہم کریں گے انہوں نے مزید کہا کہ ہماری جو نیپ ہے اس کی وجہ سے کرپشن پاکستان کے اندر بہت زیادہ بڑی نیپ چھوٹے چھوٹے لوگوں کو تنگ کر رہا ہے لہذا نیپ کو چاہیے کہ چھوٹے لوگوں کو چھوڑ کے بڑے مگر مچوں کے پر ہاتھ ڈالیں اور ان سے پیسہ نکالے ساتھ ساتھ میں انہوں نے یہ بھی کہا کہ عمران حان کو حیبر پختیونحا کی جو اپنی کابینہ ہے اس کو پر مکمل اعتماد اور اس طرح کے کوئی ان کو پریشانی نہیں لاحق ان کی طرف سے اپوزیشن اپنی ذاتی چوری چھپانے کے لیے گٹھی ہو رہی ہے اور اس طرح پہلے بھی ہمیشہ وہ گٹھی ہوتی رہی ہے تین بار ملک کا وزیراعظم رہا ہے نواز شریف اور اس کے بچے کہتے ہیں کہ وہ جو ہیں جو پاکستان کو جواب دے نہیں ہیں کیونکہ وہ پاکستان کے شہری نہیں ہیں تو عمران حان کی ایسی باتیں ہیں جس کے وجہ سے ہمارا دل ان کے اوپر دوبارہ دوبارہ آ جاتا ہے انہوں کہ غلطیاں کرتا ہے تو ہم ان کو کھچ کے رکھتے ہیں لیکن یہ چیزیں ہیں جس طرح کہ وہ احتساب کے اوپر کمپرمائز نہ کرنا اور اپوزیشن کی کالوں سے ڈرنا نہیں سینہ تان کے کھڑے رہنا اور نیب کو بار بار تنبیہ کرنا کہ بڑے بڑے مگر بچوں پہ ہاتھ ڈالو یہ چھوٹے موٹے کاکروچوں کیونکہ آپ لوگ کیوں وہ اپنے وقت ضائع کر رہے ہیں اور دوسری طرف موٹی کو گھٹنوں پہ ٹیکنا ٹرمپ جیسے بندے کو جو اپنی جاریحانہ گفتگو کی وجہ سے مشہور ہے اس کو مہدبانہ گفتگو پہ مجبور کرنا یہ ساری عمران حان کی کچھ ہوگیاں ہیں جو ہمیں نظر آ رہی ہیں اس کے ساتھ ساتھ عمران حان نے سفادی ساتھ پہ پاکستان کو بہت اچھے لیول تک پہنچا دیا ہے آپ بھی دعا کریں ہم بھی دعا کرتے ہیں اللہ ہمارے اوپر رحم کرے اور ہمارے ملک کو بہترین ملک بنا کے ثابت کریں اگلی ویڈیو میں ملیں گے تب تک اللہ حافظ